دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں جو بولوں گا وینود بہنے جو باتیں کی بوکوہ حرام کی پاہستان کی سب کی لیکن انڈین جو یہاں کے جو علف سنکھیک ہیں ان کے بارے ہیں بھی تھوڑی جانکاری رکھنی چاہیے جب باہر کے اتنی سب جانکاری رکھتے ہیں دوسرا جو بی جے پی جو کہہ رہی ہے اور جو میرے کچھ اور یہاں کے وچارک بھائی اور جو لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ نرسی کو اور ناغرکتہ قانون کو الگ رکھنا چاہیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن یہ الگ نہیں ہے اس کو ایک چشمے سے دیکھا جانا چاہیے برابر کیونکہ آپ دیکھیں جب آسام میں نرسی ہوئی ٹھیک ہے وہ جو لوگ اس میں چھوٹ گئے جس کے نام نہیں آئے اس میں ہندو بھائی مسلم بھائی سیخ بھائی سب کے نام تھے اس کے اندر ناغرکتہ قانون کیا کہتا ہے ناغرکتہ قانون یہی کہتا ہے کہ دو ہزار چودہ کے پہلے جو بھی ہندو مسلم مسلم نہیں اسی کو لگا ہنگامہ ہے ہندو سیکھ اسائی بودھ یہ جو لوگ ہیں دو ہزار چودہ کے پہلے جو بھی اس دیش میں آئے ان کو ناغرکتہ دی جائے گی برابر یہ کہتا ہے یہ کانون اب جو بھائی نے کہا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا لیکن یہ بھی تو نہیں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو دیا جائے گا وہاں اپنے شروعات ہی وہاں دھرم کے نام پر کر دی اگر آپ اس میں لکھ دے کہ مسلمانوں کو بھی دی جائے گی تو آج میرا دیش نہیں جل رہا ہوتا یہ جو گورمنٹ ہے اس کا ایک ایجنڈا ہے پہلے سے دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نرسی کو مت گینی ہے اسکندر ناغرکتہ قانون میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب جو نرسی کے اندر جن کے نام نہیں آئے تھے جن کو ڈیٹینشن سینٹر میں جانا تھا اسم کی سرکار نے وہاں کے مکہ منتری سونوال نے وہاں کے منتری حیمانتاب اسوا سرما نے ہمیشہ سے ملاقات کی اور بات چیت کی کہ بڑا برے حال جو ہے وہ ہو رہے ہیں اسم میں ہم کوئسہ نہیں کرنا چاہیے آنن فانن میں سرکار ناغرکتہ قانون لے کر آئی کیونکہ وہاں پر جو میرے ہندو بھائیوں کے نام زیادہ آ رہے تھے تو آخر اب سرکار کیا کرتی ان ہندو بھائیوں کی ڈاکیمنٹس کیسے تیار کیے جاتے ہیں تو اس لئے آنن فانن میں یہ قانون لائے گیا کہ سب سے پہلے جو ہندو ہیں ہمیں مسلمان کے علاوہ سبی کو ناغرکتہ دے جائیں گی اب این آر سی لائیں گے اب جب آپ این آر سی لائیں گے تو اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو میرے بنگلہ دیش تھے جو میرے ہندو بھائی آئے اس کے علاوہ دوسروں جو دشوں سے میرے ہندو بھائی آئے جن کے خلاف ٹیبینل میں جو کیس چل رہے تھے وہ کیس اس قانون کی وجہ سے خود دا خود ختم ہو جائے اور ان کو ناغرکتہ ملی آئے گی جانے اب اس دیش کا مسلمان جو ہے وہ اپنے ڈاکیمنٹس بھی تیار کرواتا رہے بھاگتا رہے ٹیبینل میں کیس بھی اس کے خلاف چلتے رہے ان کو اپنے ڈاکیمنٹس بھی اب دینے پڑیں گے تو یہ کہاں کا قانون آپ لے کر آئے اور جب اتنے ہنسا ہو رہے جو بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسٹے نہیں دے دیا تو آپ یہ تو دیکھیں تو سپریم کورٹ نے نوٹیس تو جاری کیا ہے سرکار نے جواب تو پوچھا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورتی ہے بلکل لڑنے کی ضرورتی ہے ایک بات بتائیے آپ مجھے بتائیے میں ایک ہوں میں اہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اب میرا نام سہل کوریشی ہے یہ وینود بھائی ہے وینود بھائی کو اپنے ڈاکیمنٹس نہیں دینے پڑے کیونکہ وینود بھائی ہندو ہے کانون آ چکا ان کی علاقہ ڈاکیمنٹس دینے کی ضرورت نہیں آپ ہندو ہیں لیکن مجھے ڈاکیمنٹس دینے پڑے گے بھلے میرے باپ دادا پردادا سب یہاں پیدا ہوئے یہاں کی مٹی کو ہم نے ہمیشہ گلے لگایا لیکن ہم کو ڈاکیمنٹس دینے پڑے گے دوسرا جو کانون آپ لے کر آئے ہیں یہ کانون کیا کہتا ہے یہ کانون یہ کہتا ہے کہ آپ افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو وہاں کے جو آپ سنکھیک ہیں آپ ان کو ڈاکیمنٹس بنا کے دیں گے یہاں کے ٹھیک ہے آپ یہ سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈاکیمنٹس دیں گے جانے آپ پاکستانیوں کے ڈاکیمنٹس بنا کے دے رہے ہو آپ بنگلہ دیشیوں کے ڈاکیمنٹس بنا کے دے رہے ہو آپ افغانیوں کے ڈاکیمنٹس بنا کے دے رہے ہو لیکن جو ہمارے بھارت میں جو ہم لوگ رہ رہے ہیں جو ہمارے بھائی ان کے ڈاکیومیٹس کون بنائے گا ان کے پاس ڈاکیومیٹس نہیں ہیں آپ این ارسی لاکر ان کو بار کر دو گئے بلکل یہ ڈر نہیں ہے یہ سمجھان کے ساتھ میں کھلوار دوسری بات جو باتیں یہ کہی گئی کہ مسلمانوں نے ہنسا کی مسلمانوں کو بلکل دیکھیں میں خود کہتا ہوں ہنسا نہیں کرنی چاہیے پردرشن کرنا ہم سب کا حق ہے لیکن ہنسا نہیں کرنی چاہیے یہ جو پردرشن جو ہو رہے ہیں پورے دیش میں آپ دیکھیں یہ بھرم پیلایا جا رہا ہے خاص پارٹی کی طرف سے کہ مسلمان سڑکوں پر اتر ہیں جبکہ میرے ہندو بھائی جن کو سمویدھان کی پرواہے جو سمویدھان کو بچانا چاہتے جو بھائی چاہتے ہیں اس دیش میں وہ لوگ سڑکوں پر اتر ہیں میرے ہندو بھائی بھی سڑکوں پر اتر ہیں میرے کرسچن بھائی بھی سڑکوں پر اتر ہیں کیونکہ وہ سمویدھان کو بچانا چاہتے ہیں سرکار جو ہے وہ سمویدھان سے کھلوال کر رہی ہیں انسا پیدا کر رہی ہیں اس لگ رہے ہیں سرکار سمویدھان کے کھلاف کام کر رہی ہیں سرکار سمویدھان کے کھلاف کام کر رہی ہیں سکرین کوٹ میں تو ہے ناماملا آپ نے ایک واتمہ مارے کہا ہو چھے کہ آہ نرسی میں اوگنی سلاک لوگ کو باہر تھے گیا پڑ اہمہ اگیار لاکھ ہندو بھگنگاڑی ہو چھے ہمیں ہندووں نے پر اثرتا ہے یہی تو بات ہے آپ یہی تو بات نہیں سمجھے اب یہ کانون نانے سے ان کو مل گئی سیڈی اچھم مل گئی اب ان کو ناگرٹا مل گئی یہ تو یہی تو بات ہے آپ نے خود نے اس بات کو قبول کیا اچھی بات ہے یہ کہ جو ہندو بھائیوں کے نام آئے بارہ لاکھ ان کو اب اس کانون کے تھا ان کو ناگرٹا مل گئی ہے اب جو میرے مسلم بھائی ہے وہ آپ دکھے کھاتے رہے ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پیتا نے جن کے دادا نے اس دیش کے لیے سینا میں رہ کر شہیدی کو اپنے کے لیے لگایا وہ لوگ ہیں اینا سینو جے گایا جو جیرے لاغو تھشت کیارے جیرے بوسی آوے لگ گوسپیتیا چھے تو یہی بات ہے آپ باتیں ماریں گے آپ بھی نہیں پکڑیں گے آپ بات بے انہار سے کھلا پکڑیں گے اور سکت مسلمانوں کا کھلا پکڑیں گے میں آگے مسلمانوں کا سوڑی دکھت ہونے میں آبے آپ اس چیز کی تجھے بائی فرکیشن کر رہے ہیں میں آپ کو اگران میرے بات کر یا لگ میں آپ کو ایک بائی ف گفرکیشن دے رہے ہیں وہ الگ بائی فرکیشن دے رہے ہیں میں آپ کو جو بائی فرکیشن دے رہا ہوں وہ کلیر ارکت یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ وہاں پہ جو مائنوریٹی ہیں جن کو وہاں کسی طرح سے پتاریت کیا جا رہا ہے ان کو یہاں لاکے ان کو یہاں کی ناگرکتہ دی جائے وہاں کے مسلموں کو نہیں دی جائے گی ایسا بھی نہیں کہا کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی مارو انکو دوسری بات یہ ہے کہ نرسی قانون جب آئے گا تو نرسی میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں کے مسلموں کے لیے نہیں ہے اگر وہ مجھولیٹی میں ہے تو یہاں جو ہیں ان کے لئے ان کا اپنا ڈیش ہے ان کو در دیش دیئے ہوئے ہیں تو یہاں اپنے کیا یہاں بات کرنے آپ یہ تو آپ بلکل رہا بنا کے وہی بات کرنے آپ ہمیشانہ خود نے کہا کہ ریشنگار دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہندو بھائیوں کو ان کو ناغرکتہ ملے گی دو چودہ سے پہلے یہاں رہ رہ رہے ہیں اور دوسرا چودہ سے پہلے آئے ہیں یہ دکھانا پڑے گا پڑے اس کانون میں کچھ لو ہے آپ نے اسے کانون نفرط پڑے میں کیلئے ernesswo males کہ کی LIYER بلکل پڑھا ہے میں نے researchers میں نے HERE ہم یہاں بگا رہا ہوں بی جے پی کہ کیجے س GPA ترجمو بھائی جو بات کہ جن کے پاس میں دوکیمنٹس نہیں ہیں ان کو پرو کرنا پڑے گا یہ پاس سوچھیں نا کے جو بندہ 대표 حال میں ہیں جس پاس میں میں رہے اس کا مدل ہوں اس کا نام کیسے بڑھ دوا ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مسلموں کو تکلیف ہو گا ہے لیکن انڈیا کے مسلموں کو تکلیف نہیں ہے یہ نمبر وار گا یہ نمبر ہونک ہے انکانسو creation تو ہے جی جی تو وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے تیسا جو آپ بول رہے ہو نہیں یہ ثابت نہیں ہوتا انکانسویڈ سبريم گوٹ تائم کرے گا کیونکہ دارم کے نام پر یہ بلکل یہ ہے ی لیٹрат ایک منی ہے یہ ب subjectedی کری sit Vitamin Studio آپ ان کو معلوم نہیں ہے Superior Superiorے ولی تجا کرے گا ایک زمین ان کی طرف سے کسے صح Tod تجا کرے گا Premiere کا یہ ہے کسیسی آجنے binnen اکانٹر خونجائے بلکل سعی State了 س��를 کرے گا یہ لوگ population خinhas نمی Burcu آیم بل اور ٹھنی قنقان آئم بل رہے ہیں کچھ بھی بول رہے ہیں بامنکا نہیں Margu پستیر رہی اس کو بھی نورش کیا لانات کو بلکل ہے بلکل وہ آگھر ہوا ہے آگھر ہوا ہے آگھر ہوا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ بنگلادشی آئے گا اس کے بعد ڈاکیمٹ میرے میں نے ایسا نہیں کہا بلکل میں نے آپ سے یہی طباعت کہ جوان کے نام آنے انرچی میں نہیں آیا وہ انہوں نے مسلم ہے بھائی اس کے نام نہیں آیا آرے تو انہی کے لئے تو آیا ہی ہے کانون انہی کے لئے ناکرتہ دیدی گئی کہ ناکرتہ ہو گئی مسلمان آپ نے ڈوکیمٹ کے درائے ہیں ای تو نہیں میکس نہیں دونوں ایکی ہے لمیٹ جارہے ہیں ساتھیشہ بھی ایک بار بات چیز ہیں ایک بات بات چیز ہے اگر ایک چیز ہے اس کانون کو نہیں لائیے ابھی ہٹا دیجی اس کو لیکن اس کانون کو لانا پڑے گا ٹکی نئے لیکن اس کی پڑے کا اس کی بنید آنکہ سا سارا آسنم نے ساف کر دیا تو آپ لائے آپ اس قانون کا اور دوسرا جب اتنی ہنسا ہو رہی ہے گرہ منتری خود دیکھ رہے دلی جلدہ رو جھارکن میں ریلییں کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں اتنی ہنسا ہونے کے بعد بھی ہو کل کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب آپ نیتا جب گرہ منتری خود اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو آپ دوسروں سے کیا امید کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز